حضرت سلیمان نے ایک دفعہ دربار عام لگایا کہ سب لوگ آئے اور مجھ سے ملاقات کرے تو جب بادشاہ زمانہ کہے کہ لوگ مجھ سے ملنے آئے تو ہر شخص پر حدیعہ لے کے جاتا ہے تو ایک ہدھ ہدھ اور بعد نسخہ میں قمری وہ چھوٹا سا پرندہ وہ آ گیا ٹڈی مو میں عام لکھ وڑکے ہو رہے وَتُنشِدُوا بِلِسَانِ الْحَالِ قَائِلَةً اِنَّ الْحَدَایَا عَلَى قَدْرِ مُحْدِيهَا کہہ رہی تھی وہ چھوٹا سا پرندہ اپنی زبان حال سے کہ حضرت جو میری توفیق ہے میں لے کے آئی وَلَوْ مُرْدَا إِلَى الْإِنسَانِ قِيمَتُهُ لَكَانَ قِيمَتُكَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا اگر ایک شخص کو اس کی شان کے مطابق دیا جاتا ہے تو اے سلیمان پیغمبر پھر آپ کے لئے تو یہ دنیا اور اس جیسی ایک اور بھی کام ہے اَتَتْ سُلیمَانَ يَوْمَ الْعَرْضِ قُمْبُرَتُنِ تُحْدِي إِلَيْهِ جَرَادَ تَدْقَانَ فِيهَا ایک عرب سے میری ملاقات ہوئی بہت بڑا آدمی بہت عالب بہت بڑے ہیں تو میں نے پاکستان سے ایک بہت اچھی ٹوپی ہو پگڑی بانتے ہو پگڑی کے لئے اور اس میں ایک دو شیشیاں شیشیاں اتر کی رکھی تھی جو بہت عالی شان قنوٹ سے بن کے آئی مگر وہ تو صاحب و شان ہے تو پیش کرتے ہوئے میں نے یہ شعر پڑے کہ اَتَتْ سُلیمَانَ يَوْمَ الْعَرْضِ قُمْبُرَتُنِ تُحْدِي إِلَيْهِ جَرَادَتَنْ كَانَ فِيْفِيهَا وَتُنْشُدُ بِلِسَانِ الْحَالِ قَائِلَةً اِنَّ الْحَدَایَا عَلَى قَدْرِ مُحْدِيهَا وَلَوْ يُحْدَى إِلَى الْإِنسَانِ قِيمَتُهُ لَكَانَ قِيمَتُكَ الدُّنِيَا وَمَافِيهَا تو کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں میں اٹھوں گا کھڑوں گا تب آپ اشار پڑے میں جب وہ اٹھے میں نے اشار پڑے وہ حدیہ لے کر سینے اور سر اور آمکوں سے بل لیا جب میں جانے لگے تو اس جیسی ہر ہر چیز کا ایک ایک بقصہ تیار کروائے اسی طرح ٹوپیوں کا ایک بقصہ رومال کا ایک بقصہ خوشبو کا ایک بقصہ یہ شیخ کی خدمت میں حدیہ ہے اقا خدا کی قسم آپ کے پیشکش کے سامنے یہ توڑا ہے اور بار بار مو اشار پڑھ دے دیں لَكَانَ قِيمَتُكَ الدُّنِيَا وَمَافِيَا